ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ساجد نوری چوراہی کی ایم ایم فائیو نیوز سے خصوصی گفتگو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم ایم فائیو نیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ساجد نوری چوراہی صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور یہ کب سے ایجاد ہوئی اسلام علیکم علامہ صاحب بہت نوازش علامہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور کب سے ایجاد ہوئی ویلنٹائن ڈے بلکل بے حیائی فہاشی اور اوریانی کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے یہ دراصل مغرب ممالک میں ہے اور ہم مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے اس لیے ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے اور ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے بلکل حرام ہے قطعی طور پر حرام ہے اچھا ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری کیا ہے ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے زمانہ نبوت میں بلکہ آپ کے آسمان پہ جانے کے بعد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کی نبوت مبارکہ سے قبل کی بات ہے تیسری ہجری میں تیسری صدی عیسیٰ میں عیسائی مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا کلیصہ ہوتا ہے اس میں پادری ہوتا ہے راہبہ ہوتی ہے پادری کو راہبی کہہ لیتے ہیں تو اس مذہب میں یہ ہے کہ نہ وہ پادری یا راہب شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی راہبہ وہ شادی کر سکتی ہے ہوا یہ کہ اس دور میں جو راہب تھا اس کلیصہ میں جو راہبہ تھی اس سے محبت ہو گئی تو اب ان کے نزیق شادی تو ہو نہیں سکتی تھی تو وہ پریشان تھے کہ اب ہمیں ملاب کے لیے کیا کرنا چاہیے وقت گزرتا رہا ایک دن راہب نے اس راہبہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے آج رات خواب میں یہ دکھائی دیا گیا ہے کہ چودہ فروری کے دن اگر میں آپ سے بدفعلی کروں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ راہبہ نے کہا کہ یہ راہب ہے پادری ہے ہمارا بڑا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے خواب میں بشارت ملی ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ اس کی باتوں میں آگئی ویسے بھی دونوں کو آپس میں محبت تھی تو اس کی باتوں میں آنے کے بعد جب چودہ فروری کے دن آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مو کالا کر ڈالا گناہ کر لیا بدفعلی ہو گئی اب جو ان کا اور ان سے بڑا تھا پاپ جسے کہہ لیتے ہیں اس سے خبر ہوئی تو اس نے ان دونوں کو قتل کروا دیا ایک بات اور دوسری بات میں ہے کہ ان دونوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا ابتدان یہ بات بڑی بری جانی جاتی تھی اور بعد میں جو نوجوان طب کا نئی نسل آئی انہوں نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا اور وہ جو پادری تھا راہب تھا اس میں اس کا نام تھا ویلنٹائن یہ اس کا نام تھا اور اس کے بعد یہ لوگوں نے ایک تیوار بنا دیا اور ایک دوسرے کو محبت کے نام سے پھول دینا شروع کر دیا ابتدان اس چیز کو برا ہی سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں جیسے تھوڑا وقت گزرا تو جو من چلے نوجوان ہوتے ہیں انہوں نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا اور اسے محبت کا نام دینا شروع کر دیا یہ تو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک غیر ممالک میں یہ پہلے منایا جاتا تھا پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے دیکھیں نا پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے تو پوری دنیا میں اب لباس کو دیکھ لیں لباس انگریز کا لباس اور ہمارے مسلمانوں کے لباس میں کتنا فرق ہے سب ہی پہند رہے ہیں تو اصل میں ہم خود اپنے جو تہذیب ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں اچھا اس کا شریع حکم کیا ہے شریعت کے مطابق اس کا کیا حکم ہے ہمیں شریعت میں یہ بے حیائی اور فہاشی پر ممنی ہے نا تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے تو یہ پردے والی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب ایک اجنبی لڑکا یا غیر مارم لڑکا کسی غیر مارم لڑکی کو توفہ دے رہے پھول دے رہے اور گناہ کے راستے کھول رہے تو اسلام تو ایسی باتوں کی بالکل اجازت نہیں دیتا اچھا اصل یہ بھی سنا جاتا ہوتا ہے کہ عورتوں کے موہ سے یہ ہمیں سننے میں بات آتی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے دل صاف ہو تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کہ آپ کسی کا دل ان کے دل سے پاک ہے کہ آپ کسی کے دل پہ ان کے دل جیسا پردہ بھی ہے جیسا پردہ ان کے دل پہ تھا اور کبھی آپ نے کسی سے سنا ہو کہ انہوں نے برکا نہ پہننا ہو پردہ نہ پہننا ہو ہجاب نہ پہننا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا وہ کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون ہیں ٹھیک ہے جنہیں امام حسن کو جنم دیتی ہیں اور پھر نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کے کوئی پاکیزگی کی مثال نہیں ملتی جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو ہمارے دل تو ان سے پاک نہیں ہے نا جی بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور اپنے قیمتی ملفوضات سے ہمارے دلوں کو مصفیل فرمایا علامہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وائلن ٹائنڈے ایک بغیرتی کا نام ہے یہ ہمیں نہیں منانا چاہیے کیونکہ شریعن بھی یہ گناہ ہے قانون بھی یہ ہونا چاہیے اچھا مفتی صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے مجھے یاد آ گیا کہ ہماری جو اسلامی ممالک ہے یہ پاکسر بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک اسلام کے نام پہ اس کی ابتدا رکھی گئی تو ہماری جو حکومت ہے اس کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے اس بارے میں اس بارے میں حکومت کو بھی بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے چونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حکمرانوں کو بھی زیادہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے اگر تھوڑی سی سکتی کریں گے تو یقیناً یہ بے حیائی تل سکتی ہے ابھی ماضی میں جائے نا تو ایک صدر صاحب گزرے ہیں مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے میں نے ان کا دور بھی نہیں دیکھا ان کے بارے میں بزرگوں سے سنائیں کہ انہوں نے اتنی سختی کر دی تھی کہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے اسے جیر میں بند کر دو اور جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اسے بھی بند کر دو لوگ نمازی بن گئے اگر حکومت تھوڑا سا سٹیپ لے گی تو یہ بے حیائی فہاشی کے دروازے بند ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کا ساتھ دے حکومت جب تل جائے گی اس بارے میں تو یہ بغیرتی یہ بے حیائی یہ جو تہوار منائے جاتے ہیں اس کو ختم کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان کاری محمد ناظم کو دیجئے اجازت اللہ نکرہ